جب یزیدی لشکر نے کربلا میں بیویوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے انہیں سڑکوں پر زنجید پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے اس مظلوم کافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا جہاں بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے فلاف ایسا لرزا آمیز حطبہ دیا کہ شام کا محل کان پتھا اور اہلی شام رو پڑے دی بی زینب بہستی ہے جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تاقیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا امام حسین کی شہادت کے بعد زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا شہادتی امام کے دنافت آپ کو گرہن لگا ایسی تاریخی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے آسمان برویا زمین بروی فرزند رسول جبر گوشہ رسول سردار قریش امام حسین علیہ السلام کا سری مبارک ابن زیاد متقبر کے سامنے تشت میں رکھا جائے اہلی بیت اپنی آنپوں سے یہ منظر دیکھیں ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا پھر سری مبارک اور تمام شہدہ کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلیت کے سامنے اسی طرح سامنے رکھا جائے اور وہ خوش ہو اس کو کون برداشت کر سکتا ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے ستم ٹوپڑے آپ نے اور آپ کے اہل بیت میں صبر اور رضا کا امتحان دیا جب دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے راہ حق میں وہ مسیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کاب جاتے ہیں یہ کمالی شہادت اور جہاں بازی ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے اس راہ کی تمام تکلیف عزت ہے اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان علی کا بچہ بچہ شیر بن کر میدان میں آیا مقابل سے اس کی نظر نہ جھیلی اور جب ناموردوں کے حجوم نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات اور استقلاؤں پر فرش نہ ہوئی اس نے میدان سے باغ نہ موڑی نہ حق صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہ اپنے دعوے سے دست برداری کی مردانہ جانبازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا ثابت کر دیا کہ فیوز نبوت کے پرتوں سے حقانیت کی تجلیہ ان پاک باطنوں کے رگوں پے میں ایسی جاگزے ہو گئی ہے کہ تلوار کے ہزارہ ہرے گہرے زخم بھی ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے قتلی حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد موسیقی